اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیفول ویلاغ تو آج کا جو ویلاغ ہے اس میں ایک ایسی ویڈیو ہے جو پہلے ویڈیوز آتی رہتی ہیں ان سے قدرے ڈیفرنٹ ہے لیکن جو عوام ہے اس کی اویرنس کے لیے اور لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل بیوٹیفول ویلاغ پہنے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کے ہوا لوگ اور جو ڈاکو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ وارداتیں کرتے ہیں اور ایک ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ وارداتیں کرتے ہیں تو اب ایک ایسی واردات جو کہ ایٹی ایم مشین جو ہے اس کے حوالے سے سامنے آئی ہے تو یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں اس طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ اشیار رہیں اور جب بھی آپ ایٹی ایم مشین پہ جائیں تو بڑے مطابط طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں اور بالکل جو ہے وہ کلیرلی ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو ایک خبر جی آئی ہے کہ شہر قید میں سٹیٹ کرائمز اور دوسرے جرائم کے ساتھ ساتھ نو سربازی بھی اپنے روج پر ہے ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں پیش آیا جہاں امتیاز احمد نامی شہری کو ایٹی ایم کے باہر کھڑے شخص سے مدد لینا مہنگا پڑا تفصیلات کے مطابق امتیاز احمد کو ایٹی ایم مشین کے استعمال کے دوران مبینہ ملزم نے تین لاکھ بیس ہزار کا چونہ لگا دیا شہری کا ایٹی ایم کا تبدیل کر کے نو سرباز نے مختلف بینکوں سے رقم نکلوا لی امتیاز احمد نے مبینہ افراد سے متعلق درخواست شاہ فیصل تھانے میں جمع کروا دی لیکن تحال واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی دوسری جانے بینک عملہ بھی پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی فراہمی سے دل ایک تعاون نہیں کر رہا تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ پرسنل میٹرز ہوتے ہیں پرسنل معاملات ہوتے ہیں اور جب ایٹی ایم آپ یوز کرتے ہیں تو اس حوالے سے جہاں وہ باقبر رہیں اور بغیر کسی ایسے شخص سے کبھی بھی مدد نہ لیں جس کو آپ نہ جانتے ہوں کیونکہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ شخص آپ کو چونہ لگا سکتا ہے جیسے کہ یہ خبر سامنے آئی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ